ذکریہ ایکسپریس میں خاتون سے اجتماعی زیادتی کے واقعے میں ملوث تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار ملزمان کو کراچی پولیس کے حوالے کیا جائے گا پاکستان ریلوے کی نجی شعبے میں دی جانے والی ٹرین بہودین ذکریہ ایکسپریس میں خاتون سے اجتماعی زیادتی کے واقعے پر وفاقی وزیر ریلوے نے سخت نوٹس لیا جبکہ ریلوے حکام کے مطابق تینوں ملزمان کو سمندری جہانیاں اور شورکورٹ سے گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتار ملزمان میں زہیب، زاہد اور آقب شامل ہیں جو واقعہ ریپورٹ ہونے کے بعد فرار ہو گئے تھے پاکستان ریلوے حکام نے واقعے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے ٹھیکے پر ٹرین چلانے والی کمپنی ایس ایس آر کو اظہار وجو کا نوٹس جاری کر دیا جس میں حکام نے سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے کمپنی کانٹریکٹر سے ساتھ یوم میں وضاحت طلب کر لی ہے کہ کیوں نہ آپ کا پاکستان ریلوے کے ساتھ معاہدہ منسوک کر کے ایس ایس آر کمپنی کو بلیک لیسٹ کر دیا جائے ذکریہ ایکسپریس میں ٹرین عملے کی مسافر خاتون سے اجتماعی زیادتی ثابت ہو گئی ملتان سے کراچی جانے والی ذکریہ ایکسپریس میں ٹرین کے عملے نے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا جبکہ خاتون کے میڈیکل میں ان سے زیادتی ثابت ہو گئی ہے ذکریہ ایکسپریس ٹرین نیچی شعبے کے زیرے انتظام چلائی جا رہی ہے جس میں خاتون اپنے سسرال مظفر گھڑ سے کراچی جا رہی تھی اورنگی ڈاؤن کراچی کی رہیشی خاتون کو دورانے سفر ٹکٹ چیکر انچارج اور ایک شخص نے زیادتی کا نشانہ بنایا جبکہ واقعے میں ملوث ٹرین کا عملہ فرار ہو گیا کراچی کے سیٹی سٹیشن پولیس نے خاتون کی مدیت میں واقعے کا مقدمہ درج کر لیا جس کے مطابق متاثرہ خاتون کا سسرال مظفر گھڑ ہے اس کے شہر نے ڈیڑھ ماہ قبل اس کو طلاق دی وہ اپنے بچوں سے ملنے 26 مئی کو مظفر گھڑ پہنچی 27 مئی کو واپس ذکریہ ایکسپریس کے ذریعے کراچی کے لیے روانہ ہوئی سٹیشن پر اس کو ٹکٹ نہیں ملا ٹرین میں ایکانومی کلاس کا ٹکٹ بنوا کر اس نے سفر شروع کر دیا ٹرین جب روڑی سے روانہ ہوئی تو نیجی شعبے کے ٹکٹ چیکرز زاہد نے خاتون کو کہا کہ وہ اس کو ایسی بوگی کی برث لے کر دے سکتا ہے اور اس نے انچارج آقیب سے ملوایا اور اس کو ایسی بوگی کے ایک کمپارٹمنٹ میں لے گیا کچھ دیر بعد زاہد کمپارٹمنٹ میں آیا اور خاتون سے دس درازی کی خاتون نے وہاں سے ایکانومی بوگی میں جانے کی کوشش کی جس پر اسے جان سے مار دینے کی دھمکی دے کر اسے زیادتی کا نشانہ بنایا اس کے بعد انچارج آقیب آ گیا اس نے بھی زبردستی مذکورہ خاتون سے زیادتی کی اس کے جانے کے بعد ایک اور شخص کمپارٹمنٹ میں آیا اس نے بھی خاتون کے ساتھ زیادتی کی کراچی سٹیشن پر پہنچ کر متاثرہ خاتون نے پولیس کو واقع بارے آگاہ کیا جس پر تھانا ریلوے پولیس کراچی سٹی نے ملزیمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا